شکوا موسلمانوں پر برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر شکوا کے اس حصے میں علامہ اقبال گلا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تیری دنیا میں مسلمانوں کے علاوہ اور بھی کئی قومیں ہیں ان میں گناہگار بھی ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو اجزو انکساری سے زندگی بسر کر رہے ہیں کچھ گھمنڈی اور مغرور لوگ بھی ہیں سست و کاہل بھی ہیں ہوشیار لوگ بھی ہیں نادان اور غافل لوگ بھی ہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو تیرا نام سننا تک بسند نہیں کرتے یعنی تجھ سے بیزار ہیں لیکن ہم مسلمان تو ایمان والے ہیں تجھے اپنا معبود مانتے ہیں تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ سے ہی مدد مانتے ہیں ہم تو تیرے اپنے ہیں لیکن سچ تو یہ ہے کہ تیری رحمتیں غیروں پر برس رہی ہیں وہ قومیں جو تجھے اپنا رب نہیں مانتی تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بھی نہیں مانتی ایسی قوموں کے لوگ دنیا میں ظاہری طور پر خوشحال زندگی جی رہے ہیں اتنا ہی نہیں یہ لوگ بظاہر اپنی کامیاب زندگی کے نشے میں چور ہیں ایسے قائل و غافل لوگ بھی ہیں جنہیں اس بات سے کوئی سروکار تک نہیں کہ اس دنیا میں انسان کی شکل میں انہیں کیوں پیدا کیا گیا ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے بس جانوروں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو تجھ سے ہی بیزار ہیں تیرہ نام سن کر ان کے چہروں پر بیزاری آ جاتی ہے لیکن پھر بھی ایسے گناہکار غافل لوگ دنیا میں مزے سے جی رہے ہیں دنیا کی دوسری قوموں پر راج کر رہے ہیں دنیا کے نام نیاد سپر پاورز بنے ہوئے ہیں ظاہری طور پر تو تیری رحمتیں ایسے ہی لوگوں پر برس رہی ہیں جبکہ ہم مسلمانوں پر اکثر عذاب نازل ہوتا رہتا ہے اکثر ہم مسلمان ہی ظلم کا شکار ہوتے رہتے ہیں جوابِ شکوہ اس کے بعد جوابِ شکوہ کے ستائیس میں بند میں علامہ اقبال اپنی بات جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں بہت ساری قومیں ایسی گزری ہیں جنہوں نے اپنی کوششوں سے خوب اروج حاصل کیا ایسی قومیں بھی موجود ہیں جو اب تک کامیابی کے پھل سے محلوم ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ان پر خزاں تاری ہو گئی ہے علامہ فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا کی زندگی کو ایک باغ مان لیا جائے تو پتا چلتا ہے کہ اس باغ میں لا تعداد درخت ہیں جن میں سے بہت سارے درخت پھل پھول رہے ہیں لیکن کچھ درخت خزاں کا شکار ہو کر سوک چکے ہیں مرجھا گئے ہیں اور کچھ ایسے درخت بھی ہیں جو ابھی اس باغ کے بطن میں پوشیدہ ہیں مگر اس سب کے برعکس شجر اسلام ایک واحد ایسا درخت ہے جو کبھی مرجھا نہیں سکتا شجر اسلام کا درخت ہمیشہ پھلتا پھولتا رہے گا کیونکہ یہ سیکڑوں ستیوں کی چمنبندی کا نتیجہ ہے موسیقی